خبریں ہیں کہ بولی ووڈ کے سپرسٹار شارو خان یا رنبیر کا پور سکرین پر طاقتور بلن کے طور پر ایکشن میں دکھائی دیں گے فلموں کے سیکولز کی دور میں بولی ووڈ اس وقت ریکارڈ توڑ بزنس کرنے میں مصروف ہے جس کی امدہ مثال حال ہی میں ریلیز ہونے والی بلوک باسٹر فلم اسٹری ٹو ہے جو کہ پندر اغسط کے بعد سے اب تک کئی ریکارڈ بنا چکی ہے ویسے ہی یہ شراج فرنچائز کا اگلا سیکول دھوم فور کی چیمانگویاں جاری ہیں اس سیکول کے شائقین بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دھوم سیریز کی فلمیں اپنے ویلن کے لیے مشہور ہیں اور تین سیکولز میں اب تک جان ابراہیم، رتک روشن اور آمیر خان ویلن کا کردار ادا کر چکے ہیں دھوم فور کے بارے میں گزشتہ کافی عرصے سے بھارتی میڈیا پر مختلف افواہیں سرگرم ہیں تاہم فلم کے پروڈکشن ہاؤس یا شراج فلم کے جانب سے افواہوں کے حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید کی خبر سامنے نہیں آئی ہے تاہم حال ہی میں بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فلم دھوم فور کے میکرز اس بار بولی ووڈ کے کنگ خان یعنی شارو خان یا رنبیر کپور میں سے کسی ایک اداکار کو بطورے ویلن کاسٹ کرنے پر غور کر رہے ہیں دھوم سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہیرو کے مقابلے ویلن کو زیادہ طاقتور یا منفرد کردار میں دکھایا جاتا ہے پہلی فلم میں جان ابراہیم جبکہ دوسری فلم میں رتک روشن اور تیسری فلم میں آمیر خان کو ویلن کے طور پر دکھایا گیا تھا فلم کا تیسرا سیکول کو دوزار تیرہ میں ریلیز کیا گیا تھا آمیر خان کے جانب سے ویلن کا کردار ادار کیے جانے کی وجہ سے سیریز کی تیسری فلم کے خاصے چرچے رہے تھے اور اس میں کترینا کیف نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا دوم سیریز کی تیسری فلم ریلیز ہوتے ہی سیریز کے چوتے فلم بنانے کا اعلان کیا گیا تھا مگر گیارہ سال میں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی